بہت سے لوگ استمداد لغیر اللہ اور استغاثہ بغیر اللہ کے لیے دلیل دیتے ہیں قرآن کی آیت سور بقرہ کی کہتے ہیں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا ایل لذینا منستعینوا بالصبر والصلاة ان اللہم عصابرین اے ایمان والو کہتے ہیں اللہ کہتے تھے کہ ایمان والو سبر سے مدد ماغو سلاة سے مدد ماغو بے شک اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ تو سبر بغیر اللہ سلاة بی غیر اللہ تو غیر اللہ سے مدد ماغنا ہوا کی نہیں وہ اسمداد لغیر اللہ کی نہیں ہے ہم ایسی دلیل پر یہی کہیں گے آیت ہے قرآن کی سچی آیتیں ظاہر ہیں سور بقرہ کی آیتیں ایک سو تریپن نمبر ہے لیکن استدلال اس سے کیسے باطل ہے ہم کہیں گے ایسے موقع پر کہ اندھیر کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجھی اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دھوکہ دیتے ہیں یہ بازی گر کھلا آپ دیکھئے یا اللہ نے مدد ماغنے کیلئے کہا لیکن کس سے مدد ماغی جائے گی اللہ سے استمداد ہم کریں گے کس کے ذریعہ سے کریں گے صبر کر کے کریں گے نماز پڑھ کے کریں گے تو صبر کے دریعہ استمداد نماز کے ذریعہ استمداد یہ نہیں کہ ہمیں کہے اے صبر ہماری مدد کر دے اے نماز ہماری مدد کر دے یہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے قرآن کی آیات کی اس طرح لوگ تحریف کرتے ہیں کہتے ہیں جو کوئی صبر سے مدد ماغتے ہو غیر اللہ ہے صبر چیخ چیخ کر کے ہم نے ایک ساتھ کوئی سنا خدا کرتے ہوئے گلے کی پوری طاقت استعمال کر رہے ہو اور کہتے ہیں جو کوئی یہ صبر بھی غیر اللہ ہے یہ نماز بھی غیر اللہ ہے اور یہ ماغتے ہیں لوگ صبر یہ آیت پڑھتے ہیں اور اللہ نے کہا ہے ماغنے کی استغفراللہ بری اقل دانش بابا ایک گریست ایسی اقل پہ ایسی دانش مندی پھر رونے کو جی چاہتا رونا چاہتا بھائی ہم جب اللہ کی عبادت کریں گے صبر کریں گے صبر کرنے کے بعد اللہ کی عبادت کرنے کے بعد اللہ سے مدد چاہیں گے تو اللہ کی مدد آئیں گے اس کا قطعہ کو مطلب نہیں ہے جو دھوکہ دینے والے لیتے ہیں